گیس غائب ہونے کے باوجود گیس بلوں میں ہوشربہ اضافہ سے سارفین کی چیخیں نکل گئیں اس حوالے سے مزید تفسیرات جانتے ہیں زراپاک پتن کی تحصیل عارف والا سے اے بی سی نیوز کے ڈسٹک ریپورٹر مرزا غلام علی کی اس ریپورٹ میں عارف والا میں گیس غائب ہونے کے باوجود گیس بلوں میں ہوشربہ اضافہ سے سارفین کی چیخیں نکل گئیں چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح دپہر اور شام کے وقات میں دو گھنٹے گیس آتی ہے جبکہ سارفین کو ہزاروں روپے کے بل آنے سے سارفین بلبلہ اٹھے سوئی ناظرن گیس پائپ لائنز لیمیٹڈ کی جانب سے گیس بلوں کے ٹیرف میں کئی گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے مہگائی کے دور میں گریب شہری پہلے ہی مہگائی کے بوجھ تلے زندگی بسر کر رہے ہیں سردیوں میں بیلی کی لوڈ شیڈنگ اور قیمتوں میں اضافہ سے سارفین پریشان تھے رہتی قصر گیس کے بھاری بلوں نے نکال دی شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ سوئی ناظرن گیس پائپ لائنز لیمیٹڈ کی جانب سے سارفین کو چوبیس گھنٹے کے دوران صبح دپہر اور شام کے وقات میں صرف دو دو گھنٹے گیس فراہم کی جاتی ہے سوڑا گھنٹے کی گیس لوڈ شیڈنگ کے باوجود جن کو پانچ سو رپے تک گیس کا بل آتا تھا ان کو اب پانچ سے چھ ہزار رپے تک بل بجوایا جا رہا ہے گیس کے بلوں میں کئی گناہ اضافہ نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور اب اس وقت کئی گھروں کا بل بیس سے پچیس ہزار سے زیادہ بیج دیا گیا ہے اگر یہی حالات رہے تو شہری گیس کے کنیکشن ختم کروانے پر مجبور ہو جائیں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کے بل جمع کروائیں یا پھر بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلائیں مرزا غلام علی ای بی سی نیوز ڈسٹرک پاک پتن عارف والا شکریہ مرزا غلام علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ای بی سی نیوز پاکستان